سلام علیکم میں ہوں غیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فوت آج ہم بنائیں گے ایپل جوس یہ بنانا بہت آسان ہے اس کے فائدے بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے سیوہ کو کٹ لیں گے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے ماشاءاللہ سارے سیوہ کٹ لی ہیں اور اندر سے جو اس کے بیچ بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیے اب اس کا جوس نکالتا ہے موسیقا موسیقا علیکم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل تازہ فریش جوس ہمارا نکل گیا ہے اب ایک نیمبو کاٹ لیں گے آپ اس ریسیبی کو ضرور رائے کریے گا ریسیبی یہ بہت فائدہ مند ہے ڈینگی وائرس والے کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کا جوس نکال کے ایک نیمبو کا رس کلاس میں شامل کریں ایک نیمبو کا رس ڈینگی وائرس والے کو پلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلدی سیدھیا ہو جائے گا حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بکری کا دور روزانہ دن میں ایک گلاس پیئے ڈینگی وائرس والے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے جو وائٹ سیل گر جاتے ہیں وہ بہت آسانی اور بہت جلدی بڑھ جائیں گے اور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری پہ سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے اس کے بے شمار فائدہ ہیں بکری کے دودھ کے یہ سیپ کا جوز جو نکالا تھا نیمبو آدھا آدھا نیمبو دونوں میں شامل کر دیا اب جوز دالیں گے اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبادست دیار ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے چینی کا شیرہ چینی کا شیرہ یہ ایک چمچ اس میں ڈال لیں گے اور ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہ ہمارا سیپ کا جوز بلکل بن کے ریڈی ہے اگر آپ برف ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل برف ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا بہت ہی مزیدار ہوگا پینے میں بھی ٹیسٹ دیئے اگر میری آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو اسے لائک کریے سسکرائب کریے اور شیئر کریے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ